اسلام علیکم خوش حامدید فریش پائٹس میں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آلو چکن شعبے والا یہاں میں نے لے لی ہیں پیاس اور ادر پرسن کا پیسٹ اور اس کو آئل میں ڈال کے مسالہ بنا رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں ساتھ میں ٹاماٹر اور سبرز میچے بھی کاٹ کر ڈال دوں گی اور اس طرح عام ہنڈی کا اپنا مسالہ ہر گھر میں بنتا ہے ہم بھونتے ہیں اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے اندر اپنے یہ ڈرائی سپائسز ایڈ کر دیں گے جس میں نمک لال مرچ حلدی اور سکہ دھنیاں ہیں یہ چار کامن مسالے ہیں جو ہم ہر ہنڈی میں ڈالتے ہیں کامن جو ہماری پاکستانی ہنڈی ہوتی ہے اس میں ہم مسالہ بھونتے ہیں اسی طرح سے مسالہ بھون گے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تین منٹ کے لئے میں نے ویڈ دیا تھا اور چکن اس میں تھوڑا سا گل گیا ہے اب باقی جو پانی اس کے اندر موجودہ وہ خوش کریں گے اور اچھے سے چکن کو ہم بھون لیں گے اور چکن کو بھوننے کی سب سے اچھی نشانی یہی ہے کہ جب بھون جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو گھی یا آئل نظر آ جائے گا اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں سوکا دھنیاں اور پسا ہوا گرہ مسالہ اسے کھانے میں بہت اچھی لذیز خوشبو آتی ہے میں نے سبز مرچے بھی موٹی موٹی کاٹ کے ڈالی تھی کٹس لگا کے ڈالی تھی جب میں بھون کے نکالوں گی اور یہ اب آئل آ چکا ہے اس کے اوپر اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ہمارا چکن اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اس کی اتنی خوشبو اچھی ہو جاتی ہے نا اور اب ہم ڈالیں گے اس کے ادھر آلو آپ کو سبزی اور ڈالنا چاہتے ہیں تو شل جم قدو ٹین ڈے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے آلو پسند ہے میرے بچے آلو کھاتے ہیں تو میں یہاں اس میں آلو ڈال روں گی اور ہم یہ چکن آلو شوربہ والا بنائیں گے اور اس پر اپنی مرجی کے مطابق شوربہ پانی ڈال کی شوربہ تیار کر لیں گے ہم اور پھر اب آپ اس کو تھوڑے کے لیے پھر دم پر رکھتے ہیں یہ بیٹ لگا دیں تاکہ اس میں آلو کر جائیں اور جب یہ ریڈی ہو گئے تو دھنیا آپ دینا ڈال دیں اس کے اوپر دھنیا ڈالنے سے دھنیا ڈال دیں آپ بہت لزیز خوشبودار آلو کوش تیار ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور جتنا ہو سکے اس کو آگے آگے فاورٹ کیجئے شکریہ